اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے رہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے طریقے کے بارے میں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کا لائف پیکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مختصر سے حضارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اچھے اچھے نیتیں فرما لیجئے کہ اول تاخر دیکھوں گا اور دوسروں تک بھی اسے پہنچا ہوں گا دوستو تمام اسی طرح کے اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کے اپنے چینل جی ایس ورڈ وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نموانا نہ بھولیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لائف پریکٹیکل کے ساتھ چلیے دوستو اب ہم انشاءاللہ پہلے فضر کی نماز کے کیا کتنے اس میں سنتیں پڑھ جاتی ہیں کتنے اس میں فرض پڑھ جاتے ہیں اور کس طرح سے نیت کی جائے گی اور کس طرح سے ہمیں قیام رکوع سجدہ ادا کرنے ہیں اور جاناماز کی اس سے بھی ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے تو چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سب سے پہلے میں بات کروں جاناماز کی جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا جاناماز جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نہائیتی سادہ ہے اس پہ کوئی تصویر نہیں ہے بنی ہوئی نہ ہی حرم شریف بنا ہوا ہے نہ ہی کعبہ شریف نہ ہی مدینہ شریف کی کوئی اس پہ تصویر سی بنی ہوئی ہے دوستو اب آج وقت آپ نے دیکھا ہوگا جاناماز پہ حرم شریف کی پوری تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس پہ حالانکہ کسی کی بے عدبی کی نیت نہیں ہوتی ہے ایک عدب و احترام کا تقاضہ جو ہے حالانکہ اس پہ نماز ہو جائے گی لیکن پھر بھی عدب کا تقاضہ جو ہے تو اس کو جتنا آوائٹ کریں آپ جتنا زیادہ سادہ تاکہ زیادہ ڈیزائن دار بھی اگر آپ کا جاناماز ہوگا تو نماز میں آپ کا ذہن اس ڈیزائن میں بھی کھو سکتا ہے تو کوشش کریں جتنا سادہ سے سادہ جاناماز ہو اتنا آپ کے لئے بہتر ہے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کھڑا ہونا ہے واضح وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا ایک پہر اس طرح جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا پہر اس طرف جا رہا ہوتا ہے واضح وقت کچھ لوگ اتنا اتنا فاصلہ رکھے ایسے بڑے چونے چونے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ آ کے بہت زیادہ ملا لیا کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے جسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے پیر جو ہیں وہ کعب شریف کی طرف کبلہ رخ ہونے چاہیے آپ کی ساری انگلیاں کبلہ رخ ہونے چاہیے جتنا فاصلہ جس طرح آپ ابھی دکھائیں گے آپ کو جس طرح دیکھ سکتے ہیں میرے انگوٹھوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے ویسے ہی فاصلہ جتنا آپ کو انگوٹھوں کے درمیاں ہیں وہی فاصلہ آپ کے اینڈی کے درمیاں ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ گٹے ظاہر نہیں ہوتے تو کچھ حضرات جو ان کا شلبار یا پیجاما یا پھر جو پینٹ وغیرہ پہن کر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جس حد تک اس کو اوپر کر سکتے ہیں اوپر کر لیں تاکہ آپ کے نفع سے پکڑ کر آپ کے گٹے ظاہر ہو لیں اور بہت سے حضرات میں نے دیکھا ہے اس کو یوں سکڑ لیتے ہیں تو اس کو سکڑ لینا حالانکہ جس حد تک اوپر کر سکتے ہیں وہ اوپر کر لیں لیکن اس کو سکڑ لینا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو اوپر کرنے کا حکم ہے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ بہت جتنی حد تک شلبار یا پینٹ بھی ایک حد تک اوپر ہو سکتے ہیں آپ نے اتنی اوپر کر لیے اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ جہاں تک کوشش کی ہے تب تک ٹھیک ہے آپ کے گٹے ظاہر نہیں ہو رہے اس نماز کو تو آپ ادا کرنے لیکن اگلی نماز پر دھیان رہے آپ کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کے گٹے ظاہر ہو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے گٹے ظاہر ہو رہے ہیں تو اب آپ کے پیروں کا درمیاں کا جو فاصلہ ہے وہ ٹھیک ہو گیا آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہیں اور جو انگوٹھوں کی درمیاں فاصلہ تھا تو اب بات کرتے ہیں نیت آپ کو کس طرح سے کرنی ہے مان لیجی آپ نیت اس وقت فضر کی نماز کی دو سنتوں کی نیت کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو دل میں پختہ اہم ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے آپ کو سنتوں تو آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے لیکن اگر میں فرض نماز کی بات کروں تو آپ اگر امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ امام کی پیچھے ہیں یا پھر آپ تنہائی میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی اگر زبان سے کہہ لیں تو بہت بہتر ہے اور جن حضرات کو عربی میں آ دو وہ عربی میں کہہ لینے تو وہ اور بہتر ہے تو آپ کو نیت اس طرح کرنی ہے جسے کہ مان لیجی فور اگزامپل آپ فجر کی نماز کی دو فرض کی نیت کر رہے ہیں اور پیچھے امام کے کر رہے ہیں تب آپ کو اس طرح سے کھڑا ہونا ہے آپ کی نظر جو ہے وہ نظر سیدھے جہاں پر آپ کی پیشانی ٹکتی ہے وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرض فرض اللہ تعالیٰ کے مو میرا قابل شریف کی طرف وقت کا بھی آپ دھیان دے لیں اس میں لیکن تو آپ کو حضرات کو وقت معلوم ہی ہوگا پھر سے میں ایک مرتبہ دھورا دیتا ہوں کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرض شریف کی طرف پیچھے اس امام کے وقت فجر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت باندھ لیں گے اب کچھ حضرات میں نے دیکھا ہے نیت اس طرح باندھ کر یا تو کانوں کی لوگ کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر بالکل آسماء کی جانب اس طرح سے اپنے ہتھلی کر لیتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ کی یہ جو گندی ہے ہاتھ کی اور یہ انگلیاں یہ سب آپ کی قبلہ رخ ہونی ہے اور آپ کو یہ پکڑ کے نہیں رکھنا ہے نہ ہی اس طرح کرنا ہے آپ کو اس طرح قبلہ رخ کر کے اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ تنہائی میں پڑ رہے ہیں تو ہاتھوں کو اور کشادہ کرنے اور انگلیوں کا زیادہ کشادہ بھی نہ کریں اور زیادہ اس طرح سے بھی نہ ملالیں آپ اگر اکیلے میں پڑ رہے ہیں تو ہاتھوں کو جس قدر چاہیں کشادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سب میں ہیں جماعت کے ساتھ پڑ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی کراہت نہ ہو اس طرح سے آپ نیت کر لیجئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیجئے اب باز وقت حضرات اس طرح سے ہاتھ ہلاتے ہی رہتے ہیں کوئی بہت یہاں باندھ لیتے ہیں کوئی اس طرح باندھ لیتے ہیں ان کو اصل میں پتا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن وہ نیت کو کبھی ایسے یہاں یہ بھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیا کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہاتھ کی جو گدی ہے وہ آپ کو یہاں اس طرح قسکے پکڑ لینی ہے اور یہ تین انگلیاں اس کے اوپر رکھنی ہیں اور یہ ہاتھ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ کو یہ ہاتھ رکھ کے قسکے پکڑ کے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے اب آپ کو بسم اللہ کر کے سبحانہ پڑھنا ہے پھر آپ کو الحمدو شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک سورت آپ کو الحمدو کے بعد ملا لینی ہے جیسے کہ مان لی جی آپ نے سورہ فلق ملا لی ہے اب آپ سورہ فلق ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوم ہو جائیں گے اب میں نے دیکھا کہ بہت سے حضرات رکوم ہو جاتے ہیں تو اس طرح چلے جاتے ہیں ایسے یہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ایسے ہلتے ہی رہتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ کو یہ طریقہ نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے آپ کو سیدھے جب آپ نے اس طرح سے ملا لی ہے سورت فاتحہ کے بعد اپنے سورہ اس کو ملا لی آئے تب آپ کو اس طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پیروک پر دھیان دینا ہے ان کا فاصلہ ہٹنا نہیں چاہیے جس طرح آپ کے نیت کرتے وقت تھے وہی رہنے چاہیے آپ کے اس طرح سے آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کے دونوں انگوٹھوں کے درمیاں رہنی چاہیے انگوٹھوں پر اس طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکومیں آئیں گے اور کوشش کریں اگر آپ کی کوئی صحت کے تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تب جو پڑے لکھیں حضرات میں ان کو بتا دوں کہ ایک ایک ایکزامپل نائنٹی ڈگری اینگل اور ایک اور سادہ سی بات کہوں کہ آپ کو اس قدر رکو کرنا ہے کہ اگر آپ کی پیٹ پر ایک پیالہ پانی رکھ دیا جائے تو وہ نہ تو پانی گرے اور نہ پیالہ گرے تو آپ کو اس طرح سے رکو کرنا ہے رکو میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم یاد رہے ہیں یہاں پہ زال نہیں زوئے ہے تو آپ کو سبحانہ ربی العظیم کہنا ہے اب کہتے ہوئے اگر آپ اکیلے ہیں تب بھی آپ کو سمی اللہ علی من حمیدہ کہنا ہے اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمی اللہ علی من حمیدہ اور آپ کو اس طرح سے اٹھنا ہے ربنا لقل حمد کہتے ہوئے اب آپ کچھ حضرات میں نے دیکھا ان کے ہاتھ یوں ہلتے رہتے ہیں یا پھر کپڑے بغیرہ سمال نہیں لگتے ہیں کپڑوں کا مسئلہ یہ ہے اگر کہ پیچھے کہیں کرتا فستا ہے آپ کو کوئی کپڑوں میں لگتا ہے کرہات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں کیونکہ پیچھے والے جو آپ کے سب اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو تب آپ ایک ایس طرح سے آپ بینا ہاتھ ہلائیں یوں نہ کریں اور ایسے سے بھی نہ کریں آپ حلقہ سارام سے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بعد بہت سے حضرات کو میں نے دیکھا اچھا چشمے کی بات کر لیں جس طرح کے میں چشمہ لگایا ہوا ہوں جو حضرات سوچتے ہوں گے کہ چشمے میں نماز ہوگی یا نہیں ان کے ذہن میں جو سوال ہے اس کو لے کے میں بتا دوں کہ اگر آپ کا چشمہ اس طرح کا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی ناکی نرم حڈی زمین کی سختی کو محسوس کرنے میں آپ کو چشمے آلے آرہا ہے چشمے سے پریشانی ہو رہی ہے اور جن حضرات کا چشمہ ایس طرح ہے کہ وہ ان کی پیشانی بھی زمین کے سختی کو محسوس کر سکتے ہیں اور ان کی ناکی بھی اس پہ آرام سے نرم حڈی جو ہے وہ سختی کو محسوس کر سکتے ہیں تب اس میں کوئی دکت نہیں ہے حالانکہ میرا چشمہ اس طرح کا ہے کہ اگر میں سجدہ کروں گا تو اس سے یہ دکت دے گا تو میں اس کو ایک تب آپ کو میں چشمہ ایک طرف ٹرک دے رہا ہوں اب اگر کچھ حضرات کا چشمہ اس طرح ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی دکت نہیں چشمہ گر بیچ میں نہیں آرہا اب آپ کو جو ہے جب امام صاحب نے سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہہ دیا آپ کو ربنا اللہ تعالیٰ کہتے ہو آپ کھڑے ہو گئے اب آپ کو سجدے میں کس طرح جانا ہے واضح وقت کچھ لوگ اس طرح جاتے ہیں ایسے تو پیچھے والے حضرات کو بھی دکت ہو سکتی ہے آپ ان سے ٹکرا سکتے ہیں اور کچھ حضرات سیدھے سیدھے ایسے چلے جاتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے آپ کو اس طرح نہیں جانا ہے آپ کو اپنی ہاتھ گھٹنوں سے لانے ہیں آپ اس طرح سجدے میں جائیں گے جب آپ کھڑے ہو گئے اس طرح سجدے میں جائیں گے اللہ وقت پر جب ہم سب بول دیں گے تب آپ اس طرح سجدے میں جائیں گے پہلے آپ کی ناک کی نرم حجو ہے یہ زمین کے سختی کو محسوس کرے گی پھر آپ کو اپنی پیشانی یہاں رکھ دینا ہے اس طرح سے اور آپ کو تین مرتبہ کہنا ہے کم از کم سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ یاد رہے ہاتھوں کا فاصلہ زیادہ دور نہ ہو زیادہ پاس نہ ہو کان کی یہ لو جو ہے اس کے برابر تک رہے آپ کو تین مرتبہ وہی کہنا ہے سبحانہ ربی اس پہ یاد رہے کہ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کو امام صاحب سے پہلے ختم کر لینا ہے اگرچہ آپ اکیلی تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تب جتنا لمبا سجدہ کریں وہ بہتر ہے بیسے تو آپ تین مرتبہ پانچ مرتبہ حد میں حد سات مرتبہ کہہ سکتے ہیں تو کوشش کریں اگرچہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب آپ سات مرتبہ کہہ لیں اب جب ایک سجدہ ہو گیا آپ پھر بیٹھیں تو آپ بہت سے حضرات کچھ نہیں بولتے بیچ میں لیکن اگر آپ بولنا ہے تو آپ اللہم مغفر لی بول کر دوسرے سجدے کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ یا پھر آپ اکیلے پڑھ رہے تھا اب بھی آپ کو اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ ادا کرنا ہے پھر اس طرح سے کانوں کے درمیان بلکم برابر سے اس طرح تگنا ہے آپ کو اور آپ کے جو پیر جو ہے وہ سارے انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے پھر آپ کو ناپ پہلے رکھنی ہے پیشانی باد میں اور زمین کے سختی کو محسوس کرنا ہے پھر کہنا ہے سبحانہ ربی اللہ اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سجدہ اتنا لمبا کرنا ہے کہ یہ سب چیز آپ کی ایک گسرے سے جدہ رہیں اور آپ جب اس طرح اٹھیں تو پھر جب بولیں گے زور سے نہیں تو پھر آپ کو بھی یہ کہہ کے اٹھ جانا ہے اگر آپ اکیلے ہیں آپ کے دکھنا پیر بیسی رہے پھر سیدھے جا کے آپ کو اسی طرح نیت باندھ لینی ہے اب بسم اللہ پڑھ کے آپ کو پھر سے سورہ فاتح پڑھ لینی ہے جیسے کہ پچھلی رکعت میں آپ نے سورہ فلک کو ملایا تھا تو اب آپ سورہ ناس کو ملا لیجئے اب اس کو پڑھنے کے بعد جب پھر سے وہاں رکھنی ضروری ہے یا نہیں کہ آپ سامنے کے ہر طرف کی ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کی نماز کو مکرو کر سکتا ہے تو آپ کو نظر کہا رکھنی ہے جہاں پر آپ کی پیشانیٹ کی تھی پھر جب اگر آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر پھر آپ کو اسی طریقے سے پور احترام کے ساتھ رکو میں جانا ہے کس کے ہاتھوں کو پکڑنا ہے اس طرح سے اور بھئی نینٹیٹیٹی اگر اگر ممکن ہے تو بنا لیں نہیں تو اس طرح سے رکھیں کہ پانی نہیں گرنا چاہیے اگر سہیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے پیروں کے جو انگوٹھوں کے درمیان فاصلہ تھا بھئی آپ کی انگوٹھوں کے درمیان رہنا چاہیے اور آپ کی نظر یہاں پر کہنی چاہیے جواب رکو میں ہو پھر آپ کو بھی پڑھنا ہے سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم پھر آپ کو سمی اللہ علیم الحمدہ امام صاحب کہیں گے نہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو سمی اللہ علیم الحمدہ کہتے ہوئے کھلاو جانا ہے ہاتھوں کو میں فرصدھوڑا دوں اس اس طرح نہیں ہلانا ہے آپ کو پھر سیدھا یہاں پر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں ہاتھ پھر آپ اس خیال سے رکھیں نہ زیادہ دور ہوں نہ زیادہ پاس ہوں اور انگلیاں میں نہ زیادہ کشادہ ہوں نہ زیادہ ملائیں پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہو سجدے میں جانا ہے پہلے ناک کو رکھنا ہے اس کی نرمہ ڈی کو دمین کے سختی محسوس کرانی ہے پھر پیشانی رکھنا ہے اور پڑھنا ہے سبحانہ ربیالعظیم سبحانہ ربیالعظیم پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہو اٹھ جانا ہے پھر وہی پڑھنا ہے اللہم مکفر لی پھر آپ کو جانا ہے پھر آپ کی ناک کی نرمڈی جو ہے وہ اس سے اٹھے ہی اور جو آپ کو میں نے سجدوں کے بیچ میں بتایا درمیان میں اللہم مقفلی وہ ایک مرتبہ کہنا ہے اب آپ دورشری رکت بھی ہو چکی ہے پوری آپ کی اب یہاں پر آپ کو اتحایات پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ دورشری پڑھنی ہے پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے دعا پڑھنی ہے جب آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اب آپ نے سلام پھیڑ لیا ہے آپ کی دو رکت نماز فضر جو آپ نے فضر کی فرض نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ انشاءاللہ اگر اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی دوستو انشاءاللہ میری جو بات میں نے بتانا آپ کو چاہ رہا تھا اس میں کچھ چیزیں بہت زیادہ احترام کی جو آپ کو رکھنی ہے وہ بس یہ زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پیرو کو اس طرح سے نہ کریں یا پھر جو چیزیں میں آپ کو جسے اس طرح سے بتائیں جا نماز کی احتیاط کریں وہ بہت ضروری ہے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک اور چیز کو لے کر حاصل ہوں گے اسی طرح سے کوئی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تب تک اس کو انشاءاللہ جب آپ غور سے دیکھیں گے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ